دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں ڈیزائن دار بازو تو چلیئے اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو اپنے بازو کی لمبائی تو دوستو اس کی لمبائی ہے ساڑھے سولہ انچ اور آپ اس کو اپنے سائز کے انصار رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے آج چینل سبسکرائب نہ کیا تو دوستو آج چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنا یہ پیس کٹنگ کر رکھا ہے اس پیس کی چوڑائی جو ہے وہ ہم نے لی ہے سارے پانچ انچ اور اس کی لمبائی لی ہے ہم نے اپنے بازو کی لمبائی کے انصار تو چلیئے ہم اس کو شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو یہاں سے اس طرح سے رونڈ اس میں دینا ہوگا اس پرکار اور رونڈ دینے کے بعد اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے ہم نے اس میں چار پیس لیے ہیں اس لیے یہ ایک بازو کے پیس ہیں یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا صحیح طریقے سے کٹ چکا ہے تو دوستو ہم نے اپنے یہ کٹنگ کر لی ہے اور یہ پائپن اور ہم نے اپنے پیچ کو بھی کٹنگ کر لیا ہے آپ چاہیں اس میں تو پیپر فوم بھی چپکا سکتے ہیں پیپر فوم چپکانے سے کے اور فنشنگ آ جائے گی اور تھوڑا بھاری بھی ہو جائے گا تو چلیئے ہم اپنے مشنیپ چل کے کرتے ہیں شروع تو دوستو یہ ہے بازو اب اس پر ہم اس طرح سے اپنے پائپن لکا لنا ہے سب سے پہلے اس کو ہم کر لیں گے دیول اس طرح دیول کرنے کے بعد اور اس پر لگا دیں گے سلائی اس طرح ڈبل کر کے اور اس کا فالتو مارجن کٹنگ کر لیں گے کیونکہ تھوڑا تھوڑا ماردن میں اس میں چھوڑنا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اور اس کے اوپر سے لگا لنگ ایک سلائی اس طرح تو دوستو ہماری پائپن اس میں لکل چکی ہے اب ہمیں اپنے پیچ تیار کرنا ہے اس کے تو دوستو ہمیں یہ پیچ تیار کرنا ہے اپنے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں دو دو پیچ لینا ہے یہ ایک بازو ہم آپ کو یہ ایک بازو تیار کر کے دکھا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم پہلے یہ ہمارے ڈبل پیچ ہیں ان کے اوپر سلائی لگا کے کنار پر اسے ہم روک لیں گے تو دوستو ہم نے اس پر سلائی لگا لیا اسے ہمیں پلٹنا نہیں ہے اس کو ہمیں اس طرح اُلٹا ہی رہن دینا ہے اس کے بعد میں ہمیں اپنی پائپن لینا ہے پائپن کو اس طرح کٹ کر کے اور اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے اور ڈبل کر کے اس طرح اس میں لگا دینا ہے جتنی چوڑی ہمیں پائپن چاہیئے اتنا ہمیں در مارجن لے لیں اور اسی طرح اپنی پائپن لگاتے چلے جائیں ہمارا ایک پیس کی پائپن لگ چکی ہے اسی طرح ہمیں جوابی پلٹنا لینا ہے اور اپنی پائپن میں اس پر لگا دینا ہے چوڑا ہی سیم رہن چاہیے جتنا ہے مارجن اس میں لیا ہے اتنا ہی مارجن ہمارا اس میں رہنا چاہیئے اس طرح اور اس میں لگا دینا ہے ہم نے اپنی پائپن لگا دی ہیں دونوں پیس پر پائپن لگانے بعد ہم نے یہاں سے اپنا بڑتی مارجن میں کٹ کر لیا ہے اس طرح ہم اس کو پلٹیں گے اور پلٹ کے اوپر سے لگا دنگ سلائی جس سے ہماری پائپن رکھ سکے گی اب دوستو اسی طرح ہمیں اس کی پائپن میں روک لینا ہے اوپر سے سلائی لگا کے دوستو ہم نے اس کی پائپن بھی لکا لی ہے اب ہمیں اس میں کیا کرنا ہے ہمیں اس طرح اپنے پیس کو اس طرح رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد میں یہاں سلائی لگا کے سے روک دیں گے اس پرکار اور ہمیں یہاں پر بھی سلائی لگا کے اس کو جمع لینا ہے دوستو ہم نے اس کو اپنے پیس کو یہاں پر جوائنٹ کر لیا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد میں ہم اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے اور اپنے پیچ میں لگا لیں گے کٹ اس طرح سے اور کٹ لگانے کے بعد میں ہم اپنے بازو میں بھی بیس سینٹر میں ایک نشان لگا لیں گے اس طرح اور نشان لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح رکھ کے اور اپنے بیس سینٹر میں نشان اور کٹ کو ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اس طرح سلائی لگا کے اس کو روک لیں گے اور یہ فالتو کپڑا ہے یہاں پر ہم کٹ کر لیں گے اس طرح دونوں سائٹ سے تو دوستو ہمیں یہاں پر لگانا ہے اپنے کچھ بٹن اور اپنی آستین کر دینا ہے بند تو دوستو آپ کو ہمارے ڈیزائن کیسا لگا تو دوستو یہاں پر آگے ہمارے ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ آپ کو ہمارے ڈیزائن یہ کیسا لگا کمینٹ باوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو کوئی ویڈیو ہم کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو ٹینکس فور واشنگ دس ویڈیو